بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت مشرق وسطہ کی صورتحال اپنی تمام تر کشیدگیوں کی حدود کو بھی عبور کر چکی ہے اور معاملے کے عوالے سے صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ گل بد گئی یہ مختاریا کیونکہ سعودی عرب اتحاد جو ہے جو کہ تمام تر ممالک کا اتحاد ہے اس نے یوے ای کے اوپر ابودابی میں ہونے والے حملے کا کچھ ایسا بدلہ لیا ہے جس نے یمن کی تاریخ بدل کے رکھ دی ہے یمن کی تاریخ کے اندر یا پھر اس پوری کی پوری مشرق وسطہ کی جنگ کے اندر اس طرح کا ایکسٹریم اقدام جو ہے اور تاریخ کی حالیہ تاریخ کی بدترین بمباری اس سے پہلے رپورٹ نہیں ہوئی اس کے بعد اب جو منظرنامہ بنا ہے کس طرح سے یہ بمباری محمد بن سلمان اور محمد بن زید کے گلے پڑ گئی ہے ایران نے کیا دھمکی دے دی ہے اور ایران نے پہلی مرتبہ خود سے بیچ میں آ کر دھمکی دیا البتہ اس سے پہلے پروکسی جو حوسی باغی ہیں وہی آگے آگے ہو رہے تھے اور انہی کے ساتھ جنگ تھی یمن کے اندر ایران جو ہے وہ کھل کر سامنے نہیں آتا تھا اور اس سب کے اوپر محمد بن سلمان کے اس اقدام کے بعد اس وقت اقوام متحدہ جو ہے وہ کس طرح سے جھپٹنے کو تیار ہو چکا ہے کچھ اہم ترین انٹرناشنل میڈیا کی خبریں بھی میں آپ کے سامنے چلواؤں گا تاکہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کرسٹل کلئر ہو جائے اور اس وقت اس تنازع کے اندر پاکستان کہاں پر کھڑا ہے پاکستان کے لئے ڈیسائیسیف مومنٹ کیوں ہے وزیراعظم کی یو اے ای کے ولی احد سے اہم ترین گفتگو بھی ہوئی شاہ محمود قریشی کو بھی یو اے ای کے وزیر خارجہ نے کال کیا یہ کرنے کیا جا رہے ہیں اور اس سب کے اندر پاکستان کو کہاں پر اور کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے آپ سب سے پہلے یہ خبر اپنی سکرینز کی اوپر دیکھیں سعودی لیڈ کوئیلیشن سٹارٹس آپریشن ان یمن تو پیرالائز ہوسی کیپیبیلٹیز انہوں نے ناظرین اکرام یہ اہم ترین حملے جو ہیں وہ یمن کے اوپر شروع کر دی ہیں اور یہ ناکارہ بنانا چاہتے ہیں پیرالائز کرنا چاہتے ہیں ہوسی جو باغی ہیں ان کی کیپیبیلٹیز کو ان کی صلاحیتوں کو اور اس سب کے اندر چار اٹیک خدیدہ شہر کے اوپر جبکہ چھے اٹیکس جو ہیں وہ سنہ شہر کے اوپر انہوں نے کیا ہے اس سے پہلے بھی سنہ شہر کے اوپر اٹیک ہوا فوری یو اے ای کے اوپر ہونے والے حملے کے بعد جو کہ ان کے ابودابی ائرپورٹ کے قریب تھا جس میں آئل ٹینکرز کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس میں دو بھارتی اور ایک پاکستانی ٹرک ڈرائیور جو ہیں وہ بھی جان سے گئے اور اس نے پورے کے پورے یو اے ای کو ہلا کر رکھ دیا تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ اس پورے کے پورے معاملے کے اندر سات سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ ہوسیز کی ایک تو یو اے ای کے ساتھ سرحد نہیں ہے وہ سعودی عرب کے اوپر اٹیک کرتے رہتے ہیں وہ تونے شورٹ رینج اس سے ان کی رینج بھی بڑی ہے اس کے بعد بہت سا معاملات ہوئے اسرائیل نے کھل کر کہا ہم یو اے ای کی سیکیورٹی انٹیلیجنس سب سنبھالنے کو تیار ہیں ایرانیان بیکڈ تھریٹ کے خلاف کیونکہ ظاہری بات ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اور یہ ایک بڑا بیسک تھم رول ہے تو اس سب کے اندر آپ یہ ایک اور خبر بھی الجزیرہ کی اپنی سکرینز پر دیکھیں یمن کے اندر ناظرین اکرام ایک پریزن ہے ایک جیل ہے اس کے اوپر سعودی عرب نے ایک ائر ریڈ کی ہے فضائی ریڈ کی ہے جس میں درجنوں افراد کے مارے جانے کی تلات ہیں اب یمن کے بیشتر علاقے جو ہیں وہ پہلے سے ہی ہوسی باغیوں کے کنٹرول میں ہیں وہ ہدیدہ کا پورٹ بھی چلا رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے یو اے ای کا ایک بحری جہاز پکڑا پھر یو اے ای کے اوپر بمباری کر دی آئل ٹینکر والا واقعہ ہوا اور اس کے بعد ابھی ریسنٹی یو اے ای کا سیون تھرٹی جے تیارہ جس میں ہوسیوں کے مطابق ملٹری ایکپمنٹ تھا اسے بھی ناکارہ بنا دیا اب وہ اڑ نہیں سکتا تو یہ تمام تر اقدامات تو وہ یو اے ای کے خلاف کر رہے ہیں اس کے اندر جو پہلے اطلاعات آئیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیونٹی کلڈ ان ائر سٹرائک آن یمن پریزن یہ اے ای 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 پی کی خبر تھی کہ یمن پریزن کے اوپر یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ جو جیل جسے یمن کے ہوسی باغی آپریٹ کر رہے تھے جو ان کے سرپرست دیرے سرپرستی تھی اس میں ستر افراد مارے گئے اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹی آر ٹی ورڈ کی خبر بھی آپ دیکھیں جو ائر سٹرائک سوئی ہیں اس کا ڈیتھ ٹال بڑھتا ہی جا رہا ہے اور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور میں آپ کے سامنے سارے میڈیا آٹلیٹس اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عرب میڈیا بھی پتا لگ جائے جی ٹرکش میڈیا بھی پتا لگ جائے دنیا بھر کا انٹرنیشنل میڈیا بھی پتا لگ جائے تاکہ ایک کلیرر پکچر آ جائے ورنہ ہر میڈیا کی کوئی نے کوئی اپنی باعث ہوتی ہے ڈیلی سوا کی خبر دیکھیں یہ دراصل اینڈ پہ جو فگر آیا ہے ابھی ریسٹ وہ ایٹی ٹو کا ہے جبکہ ٹوٹل امبات جو ہے اس کے والے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ فگر شاید سو کو بھی عبور کر جائے اب یمن کے ہوسی باغی جو ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک ڈیٹینشن سینٹر آپ اسے کہہ لیں یا پھر اسے آپ پریزن کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں تمام طرح اترازات ہوں گے انہوں نے اپنے مخالف پر رکھے ہوں گے تو یمن کے ہوسی باغیوں کے مخالفوں کو بھی مار دیا جس میں عام لوگ بھی ہوں گے بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں یمن کے ہوسی باغیوں نے اپنی پالیسی سے انحراف کرنے کے لیے یا ڈیفرنٹ مائنسٹ رکھنے کے لیے گرفتار کر دیا ہوگا بہت سے ایسی آوازیں ہوں گی جنہیں وہاں پر دبانے کے لیے اندر ڈالا ہوگا تو ان کا کیا قصور تھا آپ نے کچھ کمانڈرز کو مارنے کے لیے اتنا بڑا کرائم کیسے کر دیا اس کے اندر اب ہوسی باغیوں نے بھی یہی والا کارڈ جو ہے وہ پلے کیا اور آپ الجزیرہ کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں اب وار کرائم اگنس یومانٹی یمن ریبیلز ڈیناؤنس اٹیک انہوں نے کہا ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ایک جنگی جرم کا ارتقاب کر بیٹھا ہے عرب کوئیلیشن سعودی عرب کی سرپرستی کے اندر اور سٹیٹ نیوز اجنسی نے ہی بتایا ہے اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ یہ تو نو ٹارگٹ لسٹ کے اندر تینی جگہ اس لیے ہم نے ٹارگٹ کر دیا ورنہ اسپطال اور اس طرح کی جگہیں جو ہوتی ہیں انہیں نو ٹارگٹ لسٹ میں ڈالا جاتا ہے اب سعودی عرب تو یہی اوفیشل موقف دے رہا ہے لیکن ایران نے اس کی بھرپور مظمت کی ٹائمز اف اسرائیل نے اسے ریپورٹ کیا ایران نے مکمل طور پر اسے ڈیناؤنس کیا ہے اس کی مظمت کی ہے کھل کر ایران سامنے آیا ہے لیکن اب یون جو ہے اس نے اس سب کے اندر سعودی عرب کو دیا ہے ایک بہت بڑا جھٹکا اور عرب اتحاد کو ایک بہت بڑا دھچکا جو ہے وہ اقوام متحدہ کی طرف سے دیا گیا ہے کیونکہ وہ شاید اسے جنگی جرم کے طور پر ہی ڈیل کرنے کے حوالے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آپ آگے بڑھنے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں الجزیرہ کی خبر اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انتونیو گوتریز نے مضمت کی ہے سعودی عرب کے اخدام کی اور تمام پر پارٹیز کو کہا ہے کہ عام شہری اور سیویلینز جو ہیں انہیں ڈینجر سے دور رکھا جائے اور اس کی انویسٹیگیشن کا کہا ہے آپ ایک اور خبر دیکھیں یو این چیف ڈیناؤنسز ڈیڈڈی سعودی لیڈ کوئلیشن ائر سٹرائکس ان جیمن یو این کے چیف نے بھی اسے کھل کر ڈیناؤنس کیا ہے اب ایران جو ہے اس نے وارننگ جاری کر دی ہے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور بڑی اپ ڈیٹ ہے اور ایران کھل کر اب اس جنگ کے اندر بھی کودنے کے لیے تیار ہے یو اے جو ہے وہ ریلیکٹنٹ لگ رہا تھا اس سارے کے سارے معاملے میں ایران کو ڈیریکٹ لی ایک ہیوز کرنے سے لیکن میں پہلے بھی یہ بات کرتا آیا ہوں کہ یو اے ای دوہزار انیس کے بعد سے یہ یمن کی جو جنگ ہے اس میں سعودی عرب سے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ ایک پارٹی جو جنگ سے بھاگ رہی ہو اسے واپس ہوسی باغیوں کا اس جنگ میں گھسیٹنا اور بیک ٹو بیک صرف یو اے ای کے خلاف اقدامات کرنا جو کہ سعودی عرب کو چھوڑ کے جا رہا تھا آپ کے لئے تو جنگ آسان ہو جانی تھی ایک ملک نکل جاتا اسے واپس اس جنگ میں لانے کی لوجک ابھی تک میں نہیں سمجھ پایا اس میں ان کی کیا حکمت یا کچھ تو سوچائی ہوگا نا کوئی تو پالسی ہوگی جس کے تحت یمن کے اوسی باغی بھی یہ سب کر رہے ہوں گے اس سب کے مبین ناظرین اکرام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایران وان سعودی لیڈ سٹرائکس آن یمن ریبیلز ورسن وار ایران نے وارننگ جاری کر دیا جس کے بعد یہ جنگ جو ہے یہ وار جو ہے یہ مزید ورسن ہو گئی ہے اس کے اندر مزید پرابلمز اور مزید کمپلیکیشنز جو ہیں وہ پیدا ہو چکی ہیں اب اس سارے کے سارے معاملے میں بہت سی اور چیزیں بھی ہیں جو ابھی ڈسکس ہونی ہیں ابھی دیکھنا یہ ہے اس میں عالم اسلام کے حوالے سے اب سعودی عرب جو ہے وہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اوائی سی کو بھی اس کے اندر انوالو کرے گا اور اوائی سی کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا ایک اپنا کردار ہے پاکستان نے ریسنٹلی بھی اوائی سی سمیٹ آرگنائز کیا ٹونٹی سیکنڈ مارچ کو ایک مرتبہ پھر اوائی سی کے وزرائے خارجہ پاکستان آئیں گے جو کہ پاکستان ڈے پریڈ جو ہوتی ہے اس میں شرکت بھی کریں گے تو یہ بہت سی اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہوں گی پاکستان کے وزیراعظم نے متحدہ عرب مارات کے جو ولی اہد ہیں انہیں کال کر کے اس دھماکے کی مضمت بھی کی جو کہ یوائی پر اٹیک ہوا تھا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ سیویلینز کو اٹیک کیا گیا تھا اور اس میں پاکستانی سیویلین بھی تھا اور یوائی کے ولی اہد نے بھی افسوس کیا پاکستان کے جو شہری اس میں مارے گئے ان کی قیمتی جان کے زیاہ پر انہوں نے افسوس کیا لیکن اس سب کے بعد اب جو چیزیں ہو گئی ہیں ایک تو یوائن جو ہے وہ سعودیہ اور ان کے اوپر جھپٹنے کو تیار ہے تو اس سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے ایک ڈپلومیٹک وار بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے اور اس سب میں ظاہری بات ہے لیکن اسرائیل جو ہے وہ بھی ایران کے خلاف ہے تو انہیں ایران کے خلاف بھی ہیں تو یہ ایک بڑا ہی کمپلیکیٹڈ سا سینیریو ہو چکا ہے اور ظاہری بات ہے پاکستان کا اس میں بڑا واضح اور دو ٹوک موقف ہے ہم تو یمن جنگ میں شامل بھی اس لیے نہیں ہوئے تھے جہاں پر سیویلینز پر اٹیک ہوگا مسلمان پر کسی پر حملہ ہوگا ہم مضمت تو کریں گے لیکن اس طرح سے جنگ کا ڈائریکٹلی حصہ نہ ہم پہلے بنے تھے اور نہ ہی اب بنیں گے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تاقیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ